لولو ہیں کیر فور ہیں یا اس کے بعد آپ یہ تلال سپر مارکیٹ ہیں سارے مسلمز کے ہیں اور سارے انڈینز ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی جوبین ہیں وہ سارے کیرالا کے لوگ ہیں ہندو ہیں سنگل مسلم جوب in all the departmental stores اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر سرور ہیں اس میں بھی ہندو جاب پاکستانیوں کو وہ پسند نہیں کرتے اور پاکستانیوں کو وہ رکھتے نہیں ایک انگلیش ریٹر ہے ارنسٹ ملر ہیمنگویر وہ کہتا ہے کہ man is not made for defeat انسان شکست کے لیے بنا ہی نہیں a man can be destroyed but not be defeated وہ تباہت ہو سکتا ہے لیکن اسے شکست نہیں دی جا سکتے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ انسان شکست کے لیے نہیں بنا ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا صرف کیا ہے کہ بات پریورٹیز کی آتی ہے اتنی سالوں وہ چیرمن رہے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا انہوں نے کوئی کشمیر کے لیے کوئی کام کیا ہمیں فیزیکلی کوئی نظر نہیں آیا یا سیاسی طور پہ بھی کوئی نظر نہیں آیا تو اس لیے کلی تو دور کی بعد ہم ویسے نعرے نورے جلسے کر لیتے ہیں کشمیر کے نام پہ ہم صرف ڈائیس کی حد تک ہیں ڈائیس اور مائک کی حد تک ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور اس پہ ہم کریٹرسائج بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیڈر سلامباد ریڈ زون میں جا چکے ہیں درنا دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے گیٹ سنا ہے پھلانگے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں بھی اب آ چکی ہیں اور انہوں نے تو قائدہ اپنی آرمی بنائی ہوئی ہے مولانا صاحب نے آپ کو پتہ ہی ہوگا ڈنڈا بددار فوج بنائی ہے جی دیکھیں یہ تو بڑی ایک حرانکن بات ہے کہ اپنی ہی حکومت اپنے ہی خلاف اتجاج کیونکہ ان کی ہی پی ڈی ایم کی کمبائن حکومت ہے بیسکلی اس کا پرپز جو میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ آج سماعت تھی جو وہ الیکشن والا کیس تھا سپریم کورٹ میں تو اس سوالے سے بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہوں کیونکہ انہیں بھی ڈر تھا کہ کونٹیمٹ اپ کورٹ کی وجہ سے گورنمنٹ ساری یا پی ایم کو نہل نہ کر دیا جائے یہ کیسا کنسپٹ بن گیا کہ جس کا دل کرے گا میرے ساتھ دس لوگ بیس لوگ چالیس لوگ ہوں گے میں چلا جاؤں گا سپریم کورٹ کے بعد جا کے درنا دے دوں گا جی میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا آپ کے ساتھ دس لوگ ہوں گے بیس لوگ ہوں گے آپ چلے جائیں گے ہائی کورٹ کے بعد چل جائیں گے میں ہائی کورٹ کو نہیں مانتا کوئی کہہ دے گا میں فوج کو نہیں مانتا کوئی کہہ دے گا میں عدلیہ کو نہیں مانتا ایسے ایڈ دین نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اسے کیسے کور کر رہا ہوگا کیسے دیکھ رہا ہوگا انٹرنیشنل پاور اسے کیسے دیکھ رہے ہوں گا دیکھیں آپ نے بہت اچھا کوششن کیا اس میں سمپل یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ سٹیٹ کی ریٹ کو کچھ چیلنج کرے پور امن احتجاج چاہے مولانا صاحب بھی ہوں پور امن احتجاج ان کا حق ہے دیکھیں اس طرح کے جو ایکٹ ہوتے ہیں جیسے یہ پیچھے احتجاج میں ہوا ہمارے مطلب فوج کے خلاف بہت زیادہ کچھ ویڈیوز بھی ہوئی اور ان کے کور کمانڈر کے گھروں تک بھی گئے تو اس کا ایمج انٹرنیشنل لیول پر بہت برا جاتا ہے یعنی جو ہمارے سات کنٹریز ہیں جو ہمارے دشمن ہیں تو وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کا ایمج انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ایک نیگٹیوی مجھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعد میں کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کے اگر بات کریں تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امران حان یہ ہوتی جنٹ اب بہت بار کہہ چکے ہیں انڈیا نے جنٹ ہے بلاول بٹو نے بھی کہہ دیا کہ امران حان انڈیا نے جنٹ ہے کیا وجہ ہے کہ ہر کسی کو اگر کوئی جنٹ پاکستان میں نظر آتا ہے وہ دو لوگوں کا یا تو انڈیا کا یا یہودیوں کا دیکھیں یہ تو ہر ایک اپنے اپنے دماغ کی ایک آسی ہوتی ہے ہونا یہ چاہیے کہ کسی میں اگر دیکھیں کوئی بھی انسان نے وہ خوبیوں خامیوں کا مہور ہوتا ہے وہ کوئی بھی انسان ہے اگر انسان بلکل پرفیکٹ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں وہ فرشتہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کوئی بھی انسان ہے اس میں خوبیاں خامی ہیں تو پوزیٹیویٹی کے ساتھ کریٹیسیزم کرنا چاہیے اگر اس کے اندر کوئی خامی ہیں تو اس کو کریٹیسائز کرنا چاہیے لیکن اس لیے کرنا چاہیے کہ اس نظام کو بہتر کیا جا سکے ٹھیک ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائے دیکھ کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں انفیکٹ ہم ہو چکے لیکن پھر بھی اگر افیشلی انہوس نہیں ہوا تو ہم قریب ہیں میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ پغام دینا چاہوں گا آلہ آثارٹیز کو کہ اٹ لیسٹ ملک و قوم کے لیے ایک پلیٹ فارم پر سب کٹھے ہو جائیں ٹھیک ہے کم از کم ملک کا سوچے دیکھیں عوام بچارے بھکے مار رہے ہیں آج انفلیشن نیئر ٹو فیفٹی پرسنٹ پہ پہنچ گیا اور اس سیچویشن میں آپ انٹرنیٹ کو بند کرتے ہیں اور کتنا دو تین دن میں تقریباً ڈائی سو ملین کا جونسہ وہ نقصان ہو چکا ہے اور یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے پاکستان کے لیے پاکستانی یوتھ کے لیے یہ بلکل یہ ہو رہا ہے دیکھیں پیچھے ایک ویک نیٹ آف رہا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرپنس ہوئے ہیں جو لوگ آن لائن بزنس کر رہے ہیں وہ ڈسٹرپ ہوئے ہیں جو آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں جو جو بینز ہیں یعنی ہر تقریباً ہر طرح کا جو بھی بندہ ہے وہ ڈسٹرپ ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ پاکستانی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ بھی ڈسٹرپ کیوں کہ اس سے لاؤس کس چیز کو ہوئے ہیں کہ اس سے ہمارا بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اگر ہم کوئی ڈیل کرتے ہیں یا فری لانسنگ کے حالے سے ان کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ پہلے سوچیں گے ان کا تو پتہ ہی نہیں کل نیٹ آئے نہ آئے ہمارا پروجیکٹ بیچ میں ہی رہ جائے یہ بہت بڑا ایشو ہے حقیقت میں کیونکہ اس سے پہلے بھی مزید بھی لوس ہوگا اور جو لوگ انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہے ہیں امازون کے ترو جس سے ہمیرے بھی نیو جنرینٹو تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اور اسی وجہ سے جو پاکستان کے اندر پڑے لکھے لوگ ہیں برین ڈریننگ کیوں ہو رہی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ادھر کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اسی وجہ سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کیا ہو جانا ہے تو انویسٹر کیسے آیا گا جب انویسٹر آئے گا انویسٹمنٹ ہوگی انٹرسٹری لگے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا تو پہلی بھی انڈرسٹری ہاں لڑی بند ہو رہی ہیں تو حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو رہے ہیں سیول وار کا انتشاہ بڑھتا نظر آ رہا ہے خطرہ بڑھتا نظر آ رہا ہے یا کنٹرول کر لیں گے دیکھیں کنٹرول ہو سکتا ہے مشکل نہیں ہے کنٹرول ہو سکتا ہے اگر مجھ سے کچھ سجیشن پوچھے کہ کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پلٹیکل لیڈرز ہیں ٹھیک ہے پولٹیشنز ہیں ان کو ایک پلٹ فارم پر کٹھے ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں نا یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے مولانا صاحب ادھر کیوں گئے ہیں وہ اسی لیے گئے ہیں کہ انہیں اقتدار میں سے یا کوئی نہ کچھ چیز مل جائے یا ان کے خلاف جو کیسز ہے وہ ختم ہو جائے وہ کشمیر کی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے لوگ کیوں ہیں تجاج کر رہے ہیں یا نون لگ ایٹ ویجے سے کیوں کر رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے صرف ملک و قوم کے لیے کوئی نہیں کام کرتا اس وجہ سے ہمارے یہ حالات ہو گئے نہیں تو پاکستان کے اندر بڑی ایک فیمس چیز ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنے قدرتی وسائل دیا کہ ہم پوری دنیا میں اتنے نہیں ہیں کہ پوری دنیا میں نہیں صرف پاکستان دیکھیں سب سے پہلے اگر جو ہمارا تھر ہے نا تھر سندھ کے اندر ادھر ایک سو پچاس بلین ٹن کوئلا ہے وان ففٹی بلین ٹن کہ اگر ہم اس سے کوئلے سے لائٹ پروڈیوز کریں نا ہم لائٹ بجلی بنائیں تو ایٹ لیسٹ کم از کم وان ففٹی یئر یعنی ڈیڑھ سدھی تک چلے گی اور فری کوئلے کے علاوہ دیکھیں ہمارا جو بلوچستان میں کپر اور گولڈ کی چٹانیاں بہت زیادہ اس کے بعد اگر پاکستان کے اندر ایسے مقام ہاتا ہے جہاں سے گیس کے بہت زیادہ زخیر موجود ہے حتیٰ کہ پیٹرل کے بہت زیادہ ہے لیکن ہم انٹرنیشنل جو ہمارے اوپر ایک پریشر ہے جن کے مقروض ہیں اس وجہ سے ہم کچھ کر نہیں سکتے پاکستان میں پیٹرول کے زہائر بھی موجود ہیں گیس کے زہائر بھی موجود ہے اس کے علاوہ بھی بیشمار قدرتی وسائل ہے کوئلے کے موجود ہے ہم ونڈ سے سولر انرجی سے لائٹ پیدا کر سکتے ہیں ہم حتیٰ کہ یہ جو کودہ ہوتا ہے گند ہے میں بتا ہوں definitely دیکھیں یوکے جیسا کنٹری وہ آج کل جتنی ان کی یہ ہے نا ویسٹ مٹریل اس سے وہ اپنی لائٹ پروڈیوز کر کے جتنی ان کی یہ موٹر سیکلیں ہیں اور جتنی ان کی بسز وغیرہ لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس کو انہوں نے پروڈیوز کی اس پوچھ چلا رہے ہیں تو یہ دیکھیں گند سے وہ پیدا کر رہے ہیں گند سے کچھ لوگ پیدا کر رہے ہیں جن لوگوں کے پاس یہ والی چیزیں نہیں موجود یہ وسائل نہیں موجود جیسے انڈیا کی بات کریں ان کے پاس آئل نہیں ہے لیکن وہ رشیا سے لے کے اسے ریفائن کر کے آگے جونسا وہ یو ایس کو آگے جونسا وہ یورپ کو ایک ایک سپورٹ کر رہا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں پہ مائنڈ ہی ویجن ہی کچھ اور نہیں ہے دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے ویجن تو ویجن نہ ہونے کے برابر اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ جو ہمارے جسٹ نیبرنگ کنٹری ہے اب ایران ہے تو ہم ایران سے اگر ہم اپنی ٹریڈ کریں ٹھیک ہے تو یقین کریں پیٹرول لے تو پاکستان کے اندر اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا اپنی فورن پولیسی ازاد بنانا ہوگی ہمیں کسی رشیہ کا یا امریکہ کا یا چائنا کا انفلونس یا پریشر نہیں لینا ہوگا ازاد فورن پولیسی بنے گی ہم ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں گے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو اس سے بیتری آ سکتے دیکھیں پاکستان میں آج جو انفلیشن ہے اس کی سب سے بڑی وجہ پیٹرل ہے پیٹرل کا پرائز اوپر جاتا ہے ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے ہر چیز پیٹرول سے چلتی ہے دیکھیں جب پیٹرول نیچے آئے گا تو دیفنیٹلی ہر چیز نیچے آئے گی تو اگر ہم ہمیں کرنا کہ چاہیے ہمیں ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ انڈیا کے ساتھ چینا تو ازاد فورن پولیسی کی ضرورتہ ہے بغیر کسی انفلونس اور بغیر کسی پریشر کے پھر ہم اوپر آ سکتے ہیں میں آپ کی بات سے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں لاس میں یہ بتا دیں آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں لیکن یہ باتیں ہمارے پولٹیشنز کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں یہ ہم گلیوں میں بیٹھ کے سڑکوں پر کھڑے ہوگے یہ باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں ہمارے پولٹیشنز کو بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھ کے یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں انٹرنیشنل میٹنگز کر کے بھی یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہیں دیکھیں اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے بات آجے تھی پریورٹیز کی آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ایک پروگرام کیا تھا ٹو نیشن ٹو پریورٹیز دیکھیں چائنہ یکم اکتوبر انیس سو انچاس کو پاکستان سے دو سال بعد ازاد ہوا ہے اور دو سو سال آگے چلا گیا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہوا اور بہت آگے چلا گیا دیکھیں انڈیا تو شاید پھر بھی ادھر زخائر اور قدرتی وسائل بہت زیادہ جو چائنہ جیسا ملک تھا ٹھیک ہے جہاں لوگ بہت زیادہ ڈرگ اڈکٹر تھے موزے تنگ نے ان لوگوں کو ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے ستر کروڑ یعنی تین پاکستان بنتے ہیں کیسے نکالا انہوں نے جسٹ وہ اپنی اصلاحات ریفورمز لے کر رہے ہیں لوکل انڈرسٹری کو پرموٹ کیا ان کی پریورٹیز کیا تھی دیکھیں نا موزے تنگ جس دن فوت ہونے لگا تھا لاسٹ ڈے اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ جس دن میں مر رہا ہوں نے اس دن سرکاری چھٹی نہیں کرنی تین گھنٹے زیادہ کام کرنا ہے تاکہ میرے ملکی کونمی اوپر جائے ہمارے ہاں پچاس پچاس چھٹیاں ہوتی ہیں اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے مرنے کا تو دور کی باد ایک لیڈر کو جیل ہوتی ہے اگر کوئی ارسٹ ہوتا ہے تو چھے چھے دن ہمارا پاکستان بند رہتا ہے بند رہتا ہے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں ایک منٹ کے لیے اگر فارکزمپل جیسے آپ کہہ رہے نیٹ بند ہوتا ہے تو اسے اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہوتا ہے کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے پریورٹیز کا جب ہمارے حکمرانوں کی پریورٹیز جیسے اب کہہ رہے تھے نا کہ ان کو نہیں پتا پتا ان کو ہے لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں اب عمران ہاں کی گورنمنٹ آئے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے میں اڈوانس بتا رہا ہوں انہوں نے کہنا ہے نون لی کو آپ نے وکٹمائز کیسے کرنا ہے اب نون لی کی گورنمنٹ اب وہ کہہ رہے ہیں عمران ہاں پر پرچے کر دو اس پر کر دو اس پر وکٹمائزیشن ہے ان کی پریورٹیز ہی نہیں ہیں دیکھیں نا اب یہ رمضان پیکج کم از کم ایک سال کا کروڑوں یا عربوں دیتے ہیں ہر سال رمضان پیکج جو یہ رمضان بزار وغیرہ لگتے ہیں یہ بالکل فضول ہے اس سے بہتر کیا ہونا چاہیے دیکھیں جوب بھی نہ دے کم از کم ایک ڈسٹرک میں اگر آپ دو کروڑے لگا ہے دو کروڑ تین کروڑ کی انڈسٹری لگ سکتی ہے ایک ڈسٹرک میں ایک ڈسٹرک میں ایک انڈسٹری لگنے سے کم از کم اس ڈسٹرک کی حالات بہتر ہو سکتا ہے دو چار پائنچ سو لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے وہ سلسل بہتر ہوں گے یہ نہیں کہ وہ ایک ماہ کے لیے بہتر ہوں گے جی وہ ان کو ایک پرمننٹ روزگار مل جائے گی اس طرح بروزگاری کی شرح کام آئے گی یعنی کہ یہ سسٹینیبل سلوشن کی طرف جانا چاہیے اور یہی سوچ جب ہمارے پالٹیشنز میں آئے گی یہی سوچ جب ہماری پارلیمنٹ میں آئے گی چینج تب ہی آئے گا بہت اچھا لگا ان سے پہلے بھی بات کی تھی ابھی بات کی ایک انرجی نظر آئی ان کے اندر ایسی اگر یوت ہوگی تو ہی بہتر آئے گی لاسٹ کوئیسن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ٹائم مجود ہے یعنی کہ کہ اب پانی جنسہ وہ سر سے گزر چکا ہے اب ہم پاکستان والے بہتری کی طرف نہیں جا سکتے یہ ابھی ٹائم ہے دیکھیں کبھی بھی میرا تو ذاتی طور پر بھی یہ رہا کہ انسان کو کبھی بھی میوس نہیں ہونا چاہیے ایک انگلیش ریٹر ارنسٹ ملر ہیمینگوے وہ کہتا ہے کہ man is not made for defeat انسان شکست کے لیے بنا ہی نہیں man can be destroyed but not be defeated وہ تباہت ہو سکتا لیکن اسے شکست نہیں دی جا سکتی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انسان شکست کے لیے نہیں بنا ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا صرف کیا ہے کہ بات پریورٹیز کی آتی ہے کہ جو بندہ صاحبہ اقتدار ہے اس کی پریورٹیز کا ڈپینڈ کرنا ہے کہ اس کی پورٹیز کا جس کے پاس آثورٹی ہے آثورٹی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کرتا ہے وہ گراس روٹ لیول پر چیزیں لے کر آتا ہے کہ آم بندے تک ہر چیز پہنچتی ہے اب دیکھیں نا ایک عرب ڈالر اگر ہمیں ملتا ہے آئی ایم ایپ سے یا وائٹ بینک سے ٹھیک ہے ایک عرب تو وہ آم آدمی تک اس کا دس فیصد بھی نہیں پہنچتا یہ ایک ریالیٹی ہے جہاں جہاں تک جیسے جیسے ڈوائیڈ ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا تو یہ سب سے بڑی ریزن ہے ہم کیا ہو رہا ہے کہ ایک پاکستانی ہم آم آم میں پاکستانی پیدا ہوتے دو تین چار لاکھا مکروز ہے جتنے ہمارے سہستدان ہیں ان کے بیٹے کیوں نہیں مکروز ہے یہ آئی تک کسی پاکستانی نے سوال کیا یہی بات ہے اور پھر اگر ان جیسی سوچ ہے لوگوں میں تو وہ آگے پالٹیشن میں پالٹکس میں آنا بھی چاہیں تو نہیں آپ آئیں گے اس کی ریزن یہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے پیٹ کو پال لیں ظاہری بات ہے یہاں پہ ہر ایک دھوڑ لگی ہے جب ڈگری کے فوراں جب کی ٹینچن بن جاتی ہے بلکل ایسے اس میں کوئی دیکھیں آپ یہ کوورڈ کی وجہ سے دو سال ہمارے جیسے لوگوں کے ویسٹ ہو گئے جو ڈگری ہولڈرز ہیں ٹھیک ہے جو جوب کی تلاش میں منت کر رہے ہیں سیٹس نہیں آرہی پاکستان کی بہتری کا سوچیں گے کہ اپنے گھار کی اور اپنی جیب کی بہتری کا یہی سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں آپ یہ تو جو ہمارے اوپر پولیسی میکر ہوتے ہیں ان کا کام اچھی پولیسیز دینا کہ ان کو اچھی پولیسیز دے جو نوجوان پڑے لکھے گریجویٹ ہیں جو گریجویٹ لوگ ان کو کیسے انڈل کرنا جو بچارے ہمارے سکلڈ پرسن بہترین سکلڈ ہے وہ بہر کیوں جا رہا ہے اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ انہیں ادھر اچھے مواقع نہیں ملتے بہتر کر رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے تو بہتر کر رہے ہیں پیسہ تو یہاں بھی بیج رہے ہیں جی بلکل بھیج رہے ہیں لیکن اس کے یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اتنے پڑے لکھے لوگ اتنے ہنرمند لوگ جب وہ باہر جائیں گے تو پاکستان تو تباہ ہوگا نا ہماری سٹیل مل ہمارا پی آئی اے دیکھیں نا اب بات تو شاید بری ہو لیکن پاکستان کے وزیراعظم شاید کاناباسی سب رہے ہیں ان کی بلیو ایر لائن ہے وہ اس کے اونر ہے وہ منافع میں جا رہی تھی لیکن پی آئی اے خسارے میں تھی تو اس میں آپ کو بھی بتاؤ گا مجھے بھی اس میں کیا ریزن ہے کہ پی آئی اے میں تو یقین کرے اگر انویسٹیکیشن پیچھے ایک ریپورٹ آئی تھی تو اس میں اگر ایک جہاز آنا تو اس کے لیے اگر بیس لوگوں کی ضرورت ہے بیس کے عملے کی تو چار سو کا عملہ تھا اتنا بڑا بلنڈر تھا یعنی اتنے پیسے تنوہوں میں اتنے پیسے جا رہے تھے سیر تاپک بہت زیادہ انٹرسنگ ہوتا جا رہا تھا لیکن یہ ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی جی اوکی اللہ حافظ بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام جی میاں شہزاد کیا کرتے ہیں آپ میں سیول انجینئر ہوں سیول انجینئر ہوں زبردست میں جس ٹاپک پر ویڈیو رکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے پاکستان کی موجودہ کنڈیشن کی اگر بات کریں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو اسٹم سیچویشن چل رہی ہے کبھی کوئی سپریم کورٹ کے بار درنا دے رہا ہے ریسنل ٹی مولانا فضل الرحمن نے جو اپنا درنا دیا ہے ریڈ زون میں جہاں پہ اگر امران حان صاحب یا ان کی پارٹی کوئی درنا دیتی ہے تو شاید ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے ابھی سپریم کورٹ کے جو ان سے ہیں گیٹ فلنگے جا رہے ہیں ریڈ زون میں درنا دیا ہوئے اب کوئی نہیں لگتا سیول وار یا خانہ جنگی کا محول پاکستان میں بان چکا ہے اسٹم جو سٹویشن نظر آ رہی ہے یہ تو بہت کرٹیکل ہے اور اس میں تو یہ ساری چیزیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے یہ لوگ ان کے لیے سب جائز ہے ہر چیز یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے باقی کو دوسرا کرے تو وہ سارے گلت ہے یہ ایک محول بھنا کیسے ہے مطلب آپ دن با دن یہ تیزی پکڑتا جا رہا ہے جس کا دل کر رہا ہے جو دل کر رہا ہے پاکستان میں چاہے وہ لاہور ہو اسلام آباد ہو کراچی ہو جہاں پہ جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں میں ڈی ون سے نون لیگ کا کارکن رہا ہوں وہ بہت بڑے لیول پہ بھی رہا ہوں لیکن ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں عزیز ہے پاکستان اس کے بعد باقی جماعتیں اگر یہ پاکستان ہوگا تو یہ جماعتیں ان سے افیلیشن رہے گی یہ بڑی اچھی سوچ ہے کہ پاکستان پہلے پھر کوئی سیاست پھر کوئی کوئی اس میں اگر میں نہیں کچھ سمجھتا ہے کہ نوازشیف چور ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنا حساب دے اگر عمران خان چور ہے تو وہ اپنا حساب دے کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنا حساب کروائے اپنا حساب دے نہیں حساب کرے گا کون جو اگر چوری کسی نے کیا تو اس چوری کو جسٹریفائی کون کرے گا اور اس کا آرڈر کون دے گا کہ بھئی یہ چور تھا یا نہیں ہم عدالتوں کو مان نہیں رہے اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم اپنا کے نام لیتے ہیں دوسرے اداروں کی ان کے ساتھ ہماری ویسے مخالفت چل رہی ہے تو یہ کون فیصلہ کرے گا کہ میں چور ہوں وہ چور ہے یا کوئی چور ہے اس میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں نا ہمارے جتنے بھی ایڈمنیسٹریٹیو ادارے ہیں اور جتنے بھی ہمارے یہ قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں یہ بیسیکلی جو کرنٹ حکومت چال رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ لوگ بھی موف کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کا اپنا انڈویجویلی کچھ نہیں ہوتا جو مجھے نظر آ رہا ہے کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ موف کر رہے ہیں کرنٹ گورنمنٹ کرنٹ گورنمنٹ ایسے مولانا فضل الرحمن ہے مذہب کارڈ کو بھی یوز کیا جاتا ہے اور مذہب کو اپنے مقصد کے لیے اپنے مطلب کے لیے پاکستان میں یوز کیا جا رہا ہے ان دنوں میں یہ ایسی ہوتا ہے یہ ایسی ہوتا ہے شروع سے ایسی ہوتا ہے مولانا صاحب تو شروع سے یہ کرتے آئے ہیں کہ جو بھی حکومت رہی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی شیئے میں ان کی ایفیلیشن رہی ہے یا سیاسی طور پر بھی کوئی نظر نہیں آیا تو اس لیے تو دور کی بعد ہم ویسے نارے نورے جلسے کر لیتے ہیں کشمیر کے نام ہم صرف ڈائس کی حد تک ہیں ڈائس اور مائک کی حد تک ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور اس پہ ہم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیڈیر بناتے ہیں لیکن ہم ہے نہیں سپیڈیر ہم جیسے دیکھیں میں اب سیبل انجینئر ہوں یوٹی سے کوالیفائیڈ ہوں انگلینڈ سے ایم سی کی ہے انجینئرنگ میں اس کے بعد کہ یہاں اپنے ملک میں سرف کریں گے یہاں پہ کام نہیں ہے جابز نہیں ہے دل دکھتا ہے اسی بات سے دیکھیں یوٹی سے انہوں نے انجینئرنگ کی ہے اس کے علاوہ فوراں جا کے انہوں نے اپنی ڈگری کو مزید آگے ایڈوکیشن کو بڑھایا ہے پھر اگر بات کریں ایڈوکیشن سسٹم کی آپ کو نہیں لگتا یہ جتنی بھی سیچویشن بنی ہے کہیں نہ کہیں ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں فالٹ ہے دیکھیں اگر انڈیا کی بات کریں آپ نے یو ای ٹی کی بات کی وہاں پہ آئی ای ٹی ہے وہاں پہ بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے جو بیچلرز ہیں یا وہاں سے جو گریجوئیٹ ہوتے ہیں وہ پڑھ کے بہت آگے بہتری کی طرف کام کرتے ہیں اپنے کنٹری کے لیے اور ہم جو ان سے ہیں وہ میں کر رہا ہوں اس وقت میں دبائی میں کر رہا ہوں کام ملٹر نیشن کمپنی ہے ان کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں اب وہ یہ کہ میں ادھر آیا ہوں ابھی چھوٹی پہ میں چلا جوں گا میری اب ٹکٹ ہے تھوڑے دن تک تو وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہم ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بے شک انڈیانز بھی بہت زیادہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کمپنیز میں وہ کیا وجہ ہے کہ دیکھیں ہم ہر چیز میں کمپیریزن کر لیتے ہیں پہنچ کے یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ ہم کام یا کیوں نہیں ہو رہے ہیں ان سے سیکھتے کیوں نہیں سوچ میں کیا فرق ہے سر میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہاں پہ انڈیان بزنسمن بہت ہیں جیسے جتنے بھی وہاں پہ سٹورز ہیں لولو ہیں کیر فور ہیں یا اس کے بعد آپ یہ تلال سپر مارکیٹ ہیں مدینہ سپر یہ سارے مسلمز کے ہیں اور سارے انڈیانز ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی جوبین ہیں وہ سارے کیرالہ کے لوگ ہیں ہندو ہیں سنگل مسلم جوب in all the دپارٹمنٹل سٹورز اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ پاکستانیوں کو وہ پسند نہیں کرتے اور پاکستانیوں کو وہ رکھتے نہیں مسلم ہو گئے پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے یہ ایشو ہے ہمارا وہاں پہ بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اپنے ملک کے ساتھ بھی سنسیر نہیں ہوتے ہم شاید اپنے ساتھ ہی سنسیر نہیں ہیں سنسیر نہیں ہیں تو اس لیے وہاں بھی جا کے تو ہم کو خاص سنسیر نہیں ہیں ہمارے پاسپورٹ کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی ہمارے پاسپورٹ کو ویلیو اس لیے نہیں دی جاتی کہ یہاں پہ ہمارے جو سٹویشن چل رہی ہے یہ کیا خیال ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اسے نہیں ابزور کر رہا لوگ پوری دنیا مزاق بنا رہی ہے پوری دنیا کی میڈیا پہ یہ دکھایا جا رہا وہاں مجھے میں ایک غلط پارکنگ میں گاڑی لے گیا تو میرے جب فائن آنا تھا تو وہ بورڈ لگا تھا غلط پارکنگ کا تو مجھے شرطے نے روک لیا اسے مجھے کہا کہ یہ غلط پارکنگ میں نے کہا ارہی میں نے بورڈ چیک نہیں کیا مجھے اس نے پہلا سوال پوچھا عمران خان کو گولی لگی تھی مجھے کہ عمران خان کو گولی کیوں ماری یار وہ تو انٹرنیشنل ہیرو ہے یار حالانکہ میں نون لکہ بندہ رہا ہوں لیکن میں خود پرشان میں کہ یار یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا سین ہے کس نے ماری ہے لیکن یہ ہے کہ انہیں پتا چل گیا کہ آپ پاکستان نہیں ہیں ہاں پرابلم ہے تو اسے پوچھا مجھے مجھے اردو میں اس نے پوچھا کہ کیوں گولی ماری اس کو یار وہ تو اچھا بندہ ہے کیوں ماری لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ اس کا سلوشن ہم صرف ٹی وی پہ آتے ہیں اور اپنے ریٹنگ کے لیے اور پوائنٹوں کے لیے اور صرف اپنے بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں باہر ہم سارے کٹھے ہیں نہیں لیکن دیکھیں ہم بات ہی کر سکتے ہیں آپ میں یا آپ بات کریں آپ بات کے علاوہ ہمارے پاس تو پریکٹیکل کرنے کے لیے ہے بھی نہیں لیکن یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا جو ادھر یہ